ہمیرپور کو ڈسٹ بین فری بنانے کی محیم تیج ہو گئی ہے اسی کے چلتے وارڈوں اور شہر میں ڈسٹ بین کو ہٹایا جا رہا ہے محیم کے تحت ہمیرپور نگر پرشد پورے پردیش میں پہلی ایسی نگر پرشد بن جائے گی جہاں ایک بھی ڈسٹ بین دکھائی نہیں دے گا پہلے چڑھ میں نگر پرشد ہمیرپور نے قریب چالیس سے ڈسٹ بینوں کو ہٹایا ہے اور باقیوں کو بھی جلد ہٹا لیا جائے گا یہ ستیش تھاکوں کی معنی تو جلد ہی نگر پرشد پورے پردیش میں پہلی ایسی نگر پرشد بن جائے گی جہاں پر ایک بھی ڈسٹ بین دکھائی نہیں دے گا پہلے چڑھ میں نگر پرشد ہمیرپور نے قریب چالیس کے قریب ڈسٹ بین ہٹائے ہیں اور باقی ڈسٹ بینوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے نگر پرشد ایو ستیش تھاکوں کی معنی تو جلد ہی نگر پرشد پورتہ ڈسٹ بین فری ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ڈسٹ بین فری بنانے کے لیے نگر پرشد نے شہر میں تین سمیں گاڑیوں سے ساؤنڈ سسٹم لگا کر لوگوں کو جاگ رک کیا جا رہا ہے تو کورا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سے پہلے شہر میں ڈسٹ بین کے آس پاس پورے دن بھر کورے کے ڈھیر لگے رہتے تھے جس سے شہر کی سندرتہ پر گرہن لگتا تھا لیکن اب ڈسٹ بین فری کیے جانے سے کورا باہر ہونے کی سمجھے سے نجات ملے گی ہمیرپور کے گیارہ وارڈوں میں چھپن ڈسٹ بین رکھے گئے تھے نگر پرشد کارکاری ادھکاری ستیش تھاکوں نے بتایا کہ شہر کو ڈسٹ بین فری بنانے کے لیے قوائد جوروں پر چل رہی ہے اور کھلے میں کورا فینکنے والوں پر سخت کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ شہر سے گیلا اور سوکھا کچھرا الگ الگ اکٹھا کیا جا رہا ہے جس کے لیے وہاں تین سمجھ شہر کے چکر لگا رہے ہیں ہم نے بسٹ اگسٹ سیٹی جو فری ہے سارے دسٹویںیں اٹھا گئے گئے ہیں ابھی دور کو دور کلیکشن کو ہماری گلے سے ہو رہی ہے اب سیگریجیشن پیلک میں لے رہے ہیں لوگوں سے بہت بھی کر دے ہیں کہ ہمیں سیگریجیشن پیلک اس میں ہی اس میں تائب نہیں دیں تو کچھ پانسہ دن کے لیے ہمیں دکت ہوگی کارکر میں وقت ہو گیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد